جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظور ہوگا سلیپ کو توڑ دیں گے جیسے ہم مغوف کر دیں گے ذرا رہنمائی فرمائے یہی رہنمائی ہے جو آپ نے لکھ دی ہے میرے کوئی ایک ڈیٹ پوچھ رہے ہو اور یہ مقبول جان صاحب تو انہوں نے دا سکتے نہیں یا ڈاٹر سرار صاحب ہوتا ہوگے انہوں کو لوگ پوچھ سکتے سو اے نا دینی گال کر رہا ہے اے ڈمی میوزیوم تمہیں ہم اس طرح کی طباز بائی نہیں کرتے صرف نشانیوں کا بتایا گیا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قربے قیامت میں تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور سلیب توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیاں موقوف کر دیں گے مراد یہ کہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور زمین عدل انصاف سے بھر جائے گی اور تمہاری کیا شان ہوگی کہ امام تم میں سے ہوگا اور وہ اس کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے حالانکہ وہ امام کہے گا کہ یا حضرت آپ نماز پڑھائیں تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں یہ اللہ نے تمہیں عزاز دیا ہے اس امت کو کہ بعض بعض کے امام ہیں خیر یہ ایک نماز وہ پڑھائیں گے بعد میں حضرت عیسیٰ ہی نمازیں پڑھائیں گے وہ بھی دیس ہے مسلم شریف کے اندر کیونکہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا وہ فتنہ باقی محاضوں پہ تو امام مہدی شکست دے دیں گے اپنے مخالفین کو لیکن جب دجال نکلے گا تو وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے لیے اسی لیول کا ایک طاقتور آدمی چاہیے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی تعاید بھی ہو کیونکہ دجال کو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ازمائش کے لیے قوالٹیز دی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یعنی اس کے حکم سے زمین اگائے گی آسمان سے بارش ہوگی اب اتنی ایکسٹر آرنی چیزیں ہیں جو آلموس مرزات کے لیول کی ہیں لیکن وہ مرزا تو نہیں ہے وہ استدراج ہے یا کہہ لیں کہ وہ ہماری ازمائش کے لیے تو اس کے مقابلے کا پھر بننا چاہیے وہ حضرت عیسی بن مریم ہوں گے اس لیے ہم حضرت عیسی بن مریم کو کہتے ہیں کرائسٹ مسیحہ اور دجال کو کیا کہتے ہیں انٹی کرائسٹ اور نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں کہا مسیح الدجال جھوٹا مسیح لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسی بھی مسیح ہے اور دجال بھی مسیح ہے یہ کیوں یا ٹھیک ہے مسیح الدجال ہے وہ دجل کرنے والا جھوٹا مسیح ہے اور عیسی بن مریم سچے مسیح ہیں انہیں واقع اللہ نے ایکوالٹیز دی ہیں کہ مرتوں کو زندہ کر دینا اور اسی طریقے سے جو مادر ذات اندھے ہیں اور کوڑی کے مرض والے ہیں انہیں اللہ کے عزم سے شفاہ دے دینا مٹی کی مورت میں بھوک مارنا اور اس کا زندہ پرندہ بن جانا یہ جو اتنے بڑے بڑے موٹ ذات ہیں وہ اریجنلی جس کے موٹ ذہنہ اللہ کی طرف سے وہ عیسی بن مریم ہے علیہ السلام اور یہ مسیح الدجال ہوگا تو عزت عیسی بن مریم کو اللہ اتنی پاور دے گا کہ ان کے سانس کی وجہ سے بھی دجال نمک کی طرح پک لے گا وہ ان کے مقابلے میں نہیں آئے گا بلکہ وہ ان کو دیکھ کے بھاگے گا مسلم شریف میں تو بڑی تفصیلی حدیث ہیں بخاری میں بھی ہیں مسلم میں تو پوری ترتیب کے ساتھ مشکات کی دیسی جلد میں بھی آپ کو مسلم کے والے سے ملے گا اور میرا ایک تفصیلی ویڈیو بھی اس کے پر آپ دیکھ لیں نزول مسیح اور حیات مسیح علیہ السلام جس میں غامدی صاحب نے کچھ عشقالات اٹھائے تھے میں نے ان کا جواب دی ہے تو اس میں مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ مقام لدھ پر عیسی بن مریم اسے قتل کر دیں گے مقام لدھ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ایک گاؤں تھا صدیوں سے گاؤں تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہونا ہے علاقہ مسلم شریف میں تو اس کا نام موجود تھا وہ آج بھی ہے لدھ وہ ڈی کے ساتھ لکھتے ہیں یہ تو سکسٹیز میں جب اتنا بڑا ائرپورٹ بنایا ہے نا اسرائیل نے اس گاؤں میں تو پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں لگتا ہے کہ دجال یہ کوئی اپنا چارٹر تیارہ لے کے یہاں سے بھاگ رہا ہوگا اور عیسی بن مریم ائرپورٹ پہ اسے پکڑ لیں گے تیری ایسی دی تیسی ٹھیک ہے